سکیر بھائی کے لیپ ٹوپ کا ایک دو ساٹ پیئر ہے ان کو کلیر کروانے کے لیے اس نے بتا دیئے باقی آپ کس کے لیے شروع ہے یہ ہم نے لے لیا ہے یہ ریکس کی جو فائنل کنڈیشن ہے وہ تیار ہو گئی ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو لگ کیا آپ سب کو میٹ کٹنے سے ٹھیک ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے ہستے مسکراتے ہی رہنا ہے آج میں ابھی اٹھا ہوں صبح 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 نہیں ایک ہوگا میں ابھی اٹھا ہم راشتہ نہیں کیا موہدو ہے صرف اور یہاں پر تھوڑا سا کام تھا میں نے کہا پہلے وہ کر لو فائل ایک بیجنی تھی فائل ایک بیجتے ہیں اور اس کے بعد نیکس پلان آپ کو کہے اس ویلوگ کا پھر آپ کو آج میں نے کہا تھوڑا چینجنگ لائی جائیں تھوڑی سی اور میں نے چینجنگ یہ لائیں گے کوڑ کے بازو دوار دی ہیں اب تھوڑا سا سی اٹھا ہوں گا اور ابھی میں جا رہا ہوں تو کیر بائی کے لائپ ٹوپ کا ایک دو ساٹھ پیر ہے ان کو کلیر کروانے کے لیے پھر اس کے بعد اس کی ٹون او گھرا کریں گے کیونکہ جب لے کر رہے تھے اس ٹائم آج میں رمائک نہیں آواز آپ کو سہی نہیں آ رہی ہوگی تو اس ٹائم اس کا چارجنگ خراب نکلا تھا پھر چارجنگ دوسرے تیسرے دن ہم چینج کرا کے لے کر رہے ہیں اور ابھی جو آئے میں اس کو دو تین ساٹھ پیر رہے ہیں وہ کروانے کے ابھی جو آئے میں کار سے نکل گئے ہیں کہاں پار جائیں گے کیوں جائیں گے کس لیے جائیں گے یا آپ کو جائیں گے باقی آپ کس کے لیے شوپنگ کرنی ہے یا آپ جا کے آپ کو بتائیں گے تھوڑی اسمان کے لیے کرنی ہے تھوڑی میں نے اپنے لیے کرنی ہے یہ پھر جائیں گے پھر جا کے آپ کو بتائیں کہ کون سے جوپنگ کرنی ہے کہاں سے کرنی ہے یہ وہ سارا سیسٹم ٹھیک ہے آج یہ تکھیر بھائی کا لیپ ٹوپ صحیح کروا ہے اس کے بعد میں نے کہا یار کریں تو کریں کہ آج ٹھیک ہے تو وہ صحیح کروا کے لائے اس کے بعد جمعہ کی نماز پڑھی نماز کے بعد فری تھا بالکر تو میں نے اسمان کو بلایا میں نے کہا یار چلو آؤ کہیں چلتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر اسمان نے کہا کہا میں نے کہا اور ریکس ہیں ان کی تھوڑی بہت چیزیں وغیرہ لے کے آنیاں ان کے لئے بڑا کام رہ گا تھا ان کا تو ہم نے پھر بائک نکالا پیٹرول ڈالوایا اور ہم سیدھا چلے کہ جی نائن ان میں سے ریک کی شیٹے لینے تھی کوئی ریکریشن وغیرہ کا سمان وغیرہ لینا تھا وہ لیا ہے شیٹیں وغیرہ لینے تو آپ نے تھام نیر میں دیکھ لیا ہوگا یا اس سے آگے جائیں گے تو دیکھ لیں گے کہ میں نے ریکس کو کیسے تیار کیا ہے ابھی بھی تھوڑی لائٹنگ نہیں تھی تو بارل چلو اتنا جو تیار ہو گئے ابھی ہم جا رہے ہیں ای لیون سے موسم بھی بارش کا بنا ہوا تھا لیکن بارش ہوئی نہیں دن کافی تھی تو ہم نے آشتہ آشتہ اپنا سفر ہوا ہے چاری تک چاری تک چکے چند ٹھائتی سکتہ چنڈ پیو dua چی؟ چنڈ 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 پہلے ہو گیا پیٹ پوجا اب کرتے ہیں کام دوجہ اور عثمان نے ادھر یہ قلال کر دیا اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹارگرٹ کی طرف ابھی ہم پہنچیں ڈولر شاپ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ڈولر شاپ پہ ہم اور ادھر سے جو ہم نے سمان لینا تھا ادھر سے وہ لیتے ہیں سمان دیکھتے ہیں کیا لیتے ہیں یہ ہم نے لے لیے ہیں یہ گھر جاب کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا لیا ہے ابھی اور بھی کچھ لینا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں ادھر اور کچھ لینے کے لیے ہم نے موبائل کے کور سے بعد لیے گھر جا کے ایک آپ کو چیک کر رہا رہتا ہوں اس کا یہ کور لیا ہے اور آئی فون کا بھی سیم اسی طرح ہی ہے دونہ مطلب سیم کی ہیں ابھی اور اب ہم 11 جائیں گے وہاں سے بھی کچھ چیزیں لیں گے شاید کنفرم باتا نہیں ہے لیکن شاید کچھ لے لیں جاتا ہے 11 پھر دیکھتے ہیں کیا چیز پسند آتی ہے کہ یہ کافی بڑا جو ہے 11 میں ڈولر شاہ پہ یہ والی اب ہم یہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں بھی یہاں سے کیا چیز لینی ہے اے اسمان یہاں سے وہ فریم دیکھتے ہیں یہاں سے جو ہے ہم نے دو ہی چیزیں ایک چیز بل کے لیے میں نے کمپیٹر کورس کیا تھا اس کا ڈپلوما جو ہے وہ میں نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے اس کے لیے ایک فریم لیا ہے تو وہ بھی ریکس میں لگا دیں اس کے لیے لگا دیں کہ وہ اور تھوڑا سا ڈیکریشن پیس بن جائے گا اور دوسرا گرافک ڈیزائننگ کا بھی دپلوما آ جائے گا تھوڑے دنوں تک پھر اس کے لیے بھی لگا دیں کہ وہ اور تھوڑا سا ڈیکریشن پیس بن جائے گا ابھی اسمان بھائی آگے ہیں ابھی ہم بیٹھتے ہیں اور دو تین چیزیں جو ہے گھر کے پاس سے اور لینی ہیں وہ بھی لیں گے یہ سب لے کر آیا ہوں جی آج میں یہ شیٹس ہیں تیل کلر کی یہ لگیں گی یہ جو آپ کو آئیٹ جگہ نظر آ رہی ہیں نا یہاں پہ لگیں گی اور اس کے بعد یہ کچھ ایک فریم ہے یہ میرا کمپیٹر کورس کا ڈپلوم ہے وہ ہے اس کو بھی ادھر کہیں پہ الگا دیں گے اور اس کے بعد یہ جو فریم ہے یہاں پہ لکھے گا ایمی یہاں پہ سٹوڈیو ہو جائے گا یہ بھی وہاں پہ رکھیں گے اور یہ فلاور جو ہیں ان کو بھی وہاں پر ہی سیٹ اپ کریں کہ ان کے نیچے لائٹ لگا گے پھر وہاں پر لکھائیں گے ثلال ابھی جو یہ سکھ ہے نا اس کو کر کے اور یہاں پہ بھی جو ہے بری بیک پر شیٹ بیک پر شیٹ لکھا کے اور یہاں پہ بھی ایمی سٹوڈیو لکھے گا لکھنے ہوگا اسی شیٹ سے ہی یہ وائیڈ شیٹ ہوگی اور یہ ریڈ بلیک شیٹ ان دونوں شیٹوں کی مدد سے یہاں پر بھی ایمی سٹوڈیو لکھا آئے گا اور اوپر بھی لگیں گی یہ شیٹیں تو یہ آج میں اسمان آیا ہوں یہ سب ریکس کے لیے تھا تو ان کو پروفیٹ کرتے ہیں آج رات کو ہی کر دوں گا پھر آپ کو چیک کراؤں گا کہ یہ کیسی لوگ دے رہے ہیں آپ کو میں ابھی چیک کرواتا ہوں جو آئی فون کا یہ دیکھیں آئی فون کا یہ میں نے گاور لائے اور سم دوسرا بائی لاوس کے لیے بھی سیم اسی طرح کا ایمین لے کر آیا ہوں یہ آپ دونوں کے دیکھ لیں سیم سیم لگ رہے ہیں بلکل دیکھا ہے بلکل سیمپل اور بہت اچھی لوگ جو ہے یہ دے رہے ہیں تو چیز آپ جب بھی لیں ہمیشہ پروفیشنل چیز لیں تاکہ پتہ چلے یار آپ کیسے بن دے ہو یہ شو دوں والی چیز یہ وہ بلکل چیز سیمپل ہونے چاہیے سیمپل چیز پروفیشنل لگتی ہے ٹھیک ہے یہ رنگ برنگی چیزیں وغیرہ ان سے بلکل کچھ نہیں ہوتا یہ ابھی آپ دیکھ لیں صحیح طرح سے اس کا کیونکہ دوسرا تو لگا ہوا ہے پھر اتار کے دکھاؤں تو وہ پھر مزہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی لے جی ریکس کی جو فائنل کنڈیشن ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور ٹائم ہو گیا ابھی سات بچے میں لگا تھا کام کرنے کے لیے ابھی دس بچ کے نو منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی نا کو چیک کرواتا ہوں اگر آپ یہ دیکھ لیں تھوڑی چیزیں میں نے ابھی لائٹنگ کی ہے دو جگہ تھی لائٹنگ کی ہے ٹھیک ہے یہ فائنل لک ہے ٹھیک ہے یہ میں نے وہ شیٹ لگائی ہے یہ اس کار کے اندر میں نے لائٹنگ کی ہے اور یہاں پہ صرف ٹائم سٹوڈیو لکھنا رہ گیا ہے قوصبہ لگاؤں گا اور یہاں پہ اس میں بلف لگا ہے لائٹنگ وہ ابھی شیٹ لگیں ہے اور باقی جو فائنل لوگ ہے وہ آپ جائے گا اب یہ جو آپ نے دیکھی ہے نا یہ فل فائنل لوگ نہیں ہے اب اس میں ہمیں سٹوڈیو لگنا رہ گیا اور اس کے بعد جو ہے نام لکھنا رہ گیا ہمیں سٹوڈیو سوری لکھنا رہ گیا اور اس کے بعد لائٹنگ بھی کرنی رہ گیا اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ بلوک اچھا لگا گا اگر یہ بلوک اچھا لگا ہے تو چینل کو لائک اور سسکرائب لازمی کریے اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ پہ